ایک تو مسجد کا تقدس رمیٹ شاہ یاد رکھنا ہے اس کو کبھی پامان نہیں کرتا یہ اللہ کا دھر ہے جو لوگوں کے کام کرنے والے ہیں ادھر ایک بندہ موجود ہے کوئی بھی وہ جو ریکارڈن کرنے والا ہوتا آپ سارے موبائل بند کریں اور چیئر میں ڈالیں ہماری باتوں کو اپنی موبائل میں جگہ نہ دیں دلوں میں جگہ دیں موبائل سے دلیر ہو دیں دل سے دلیر نہیں ہوتی سب سے پیدا تو یہ ہے کہ جو ایک جس کی ذمہ داری ہے سارے کام وہ نہ کیا کریں کچھ اپنے آپ کے پرٹیب دیں یہ بلکل کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ حجوم یہ آپ نے آپ کو آپ یہاں جمعے میں آتے ہیں میرا تو خیادی ہے سارے موبائل دھر رکھ کے آئے گا جمعے والے دن جو آپ کو یہاں ممبر سے پیداں میرے اس کو دن اور سینے میں جگہ دیں ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نے جو یہ طریقہ کا ہے مجھے نہیں ہے آپ آئندہ انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کی اچھی تربیر کرتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کی محبن پہر ساتھ کیا ہے لیکن اللہ کی خرقہ تقدس سب سے پہلے ہیں یہ اگر جامعے مسجد رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہوتی پہ میں ہم کو بتاتا ہے یہ ایسے کیسے ہوتا ہے میں جمعے والے کے سفر دار ان کو موبائل یوزنی کرنے کیا تھا مسجد کی حضورت کے اندر موبائل استعمال کرنا بلکل ممبر ہے آپ لوگوں کے لئے سب کے لئے سب باہر ہوتے ہیں ہم جلسوں میں جہاں آپ کی ملکات ہو سب کے لئے پہلے میں یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آپ کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غربہ بڑھنا فتہ مکہ کے موقع پر چودہ حضار کا نشکر تھا چودہ حضار کا نشکر تھا صحابہ فرماتے ہیں صرف اونٹھوں اور بھوڑوں جب چلنے کی قدموں کی آوازیں تھی باقی کوئی آوازیں نہیں تھی اور جب تتبیر کا نارا نہ چلا پھر نارا ہائے تتبیر سے ہاں پھر جب نارا لگانا ہے پھر کفر کی بھی دیوارے نہ دینی ہیں لیکن یہ آپ ایدر سے آواز آتی ہیں ایدر سے مسجد کا تقدس کا بہت خیال دیا ہے سب سے پہلے آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی پیغان سننے آئے تو یہ موبائلوں میں نہیں اس کو سینوں میں اور دماغ میں جگت میں آپ کو سچی بات کر گئی رہے ہو جی اور بابا جی ہمیں سنا گئے ہیں بابا جی تربیت کا بات ہے تربیت بھی وہ بنا گئے ہیں اب آپ نے تربیت لگی تو میں ڈام جائے میں تو میں خانہ تربیت کر آواز ہوں بلکل اہے طریقہ کار نہیں ملتا بلکل اہے طریقہ کار نہیں ہوگا بلکل اہے طریقہ کار نہیں ہوگا تو کسی بے اجمعے پہ اعلام تی طرح قدیدوں و قدیدوں بلکل طریقہ کار اور لائن تی اندر آن سب سے مطلب کیے ویعاتی پیچھو انہا منع جنی پرمایا گیا کہ جڑا سخت ہوگی تک شبن دن ٹڑا ہو جائے گا اس دی کو بجا لہذا تسی کی ترقیب سے کوئی مسجد دیان دیا دار مسجد دندر بیٹھڑ دیا دار اور جو جس کا ذمہ داری ہو اپنی ذمہ داری ادا ہے بلکل اہے نہیں کہا سارے کو کام کرنے پر پر ہو ٹھیک ہے آئیں گے تو بعد مسجد دندر اس طرح نہیں ہوئے گا میں نے اکان امید کے لہائیت خوشی ہوئے کہ یہ تو آگلی ماری میں آمد ہے ترقیب ہوگئے میں نے قریبا نوجوان بیٹھے ہو تسی اس امت دی امید ہو اور تسی یہ آنا ہوئے اللہ میں اپنے پا نے فرمایا کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بالی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستان اور یقینہ بھی اللہ میں اپنے پا بڑی بڑی گلتا دیا کہ اللہ جڑے حرم ہمت دو مسجد حقید مکرمات امتہ آستانہ سجادہ نشن گوھر کر اپنی ہر حدات اپنی ہر حسائل اور اپنی ہر چیز دلتے گوھر کر کہ تو اس حرم داد سے جاگہ نشین ہے گوھر کر اسی مسلمان اسی حدور در چاند آلیا ساری دنیا دی لگنا ایک ٹائم ڈپ بیٹ آلیا کہ ایک ہیدر جانے میں نہیں کرتے لوگوں کو پلی اپنی ہیدر ہوتا ہے اپنے قیدار کے اندر اپنی گفتار کے اندر اپنی ہر چیز کے اندر تدیب لیاوے بے تدیبی نہیں چلے گا بلکہ ہم ازم میلے ہونے بھی چلے گی آپ بلکہ بے تدیبی نہیں چلے گی اور ہر چیز دا آداب اور ہر آپ پہتا مطلبے میں ہر چیز کو اس کی جگہ ہوتے رکھا جائے جڑی بات جڑی شاہ بھی بات جاوینا وہ بات جاتی جاتی ہے اس طرح تجیب کیا اپنے حدود اور اپنے قیود اور مسجد دیان کے آداب بیٹھن کے آداب میں بیڑا پریشان ہویا کہ علامہ صاحب لاہورو آئین شورہ دے منبر انہیں تھی ہیں پر والی کو گستوگو دارے ہیں کسی سیل فینیں لے رہے ہیں مسجد دیانزر بلکل لے نہیں چلے گا اور آداب صاحب نے تو آڑی تربیت کی تھی نہیں حقیقی لیکن کسی جذبات کے قابو نہیں رکھ سکے کچھ مقامات ایسے جذبات کے قابو رکھنا نہیں ہے تو جب موقع بانتے ہیں جب کھانے ہوں تو آڑے جذبات اقراض پڑے نو کامیاب ہون کیا نعکام ہون سانو ایک باری موقع رہنہ آسی کانو چناب ٹاپ کے دکھانا یہ تک بات موقع آنا انہوں نے کہا تو آڑے جذبات کامیاب ہو جان یا نقام ہو جان آسی کانو چناب ایک بارے ٹاپ کے دکھانا درس بات رہنہ لیکن دانے میں جتھے تقدیب اور جتھے عدب عدب ہوتی ہو سکھنا اسے جمعہ پڑھیں گے اسے آپ نے ثبوت دینا ہے کہ ایسی اتمنان نارد آرام نارد سارے نوازی گزر سکتا ہے اور اس سار کا مطلب ہے ہمنا صحابہ کرام تک جنگ دوران پیالا کتنے موہ تو پھریا جی پانی گا کتنے موہ تو پھریا چار دا کہنے چار دا کہنے چار دا کہنے چار دا کہنے پانی تا کہنے اوہ حدیث اتنے موہ تو پھریا ہمنا کی مطلب ہے کہ ایسار آپ نے ہمارے اور دوسرے میں پہنے کرنے دوسری جناب آپ نے دھگے مار کے پیالو اس طرح نہیں کیکہ ایسار ہی سکنا کہ آپ نے ہمارے دوسرے میں سوکیر دے رہی ہی اسی پچھے بھی رہ گئے تھے کوئی کھلے اور یاد رکھنا رابو کس سے دیخلاص ہوں پچھے رینڈ نہیں دیتا میں آپری کھلکہ رہتا ہوں میں سامن واتن سے بینوں گا سی